علم کے بغیر انسان اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں پہچان سکتا سلام کرنے میں پہل کرو اور ہر ایک سے شریفانہ سلوک کرو مذہب صرف لوگوں کی خدمت میں ہے تسبیح کے دانوں اور مسلوں میں نہیں اگر تو کسی ایک شخص کی بھی تکلیف دور کر دے تو یہ زیادہ بہتر کام ہے بانسبت اس کے کہ تُو حج کو جائے اور راستے کے ہر پڑاؤ پر ایک ایک ہزار رکعت نماز پڑھتا جائے جو ہوش میں ہے وہ کبھی تکبر نہیں کرتا اقل من آدمی اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خموشی نہیں ہو جاتی جو نصیحت نہیں سنتا اسے لانت ملامت سننے کا شوق ہے چلاکی درباریوں کے لیے وصف ہے اور درویشوں کے لیے خامی خدمت سے خوش قسمتی حاصل ہوتی ہے میں اللہ تعالی سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالی کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ تعالی سے نہیں ڈرتا بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے باہر آتی ہے جب وہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے اگر کسی فقیر کے پاس ایک روٹی ہوتی ہے تو وہ آدھی روٹی خود کھاتا ہے اور آدھی کسی غریب کو دے دیتا ہے لیکن بادشاہ کے پاس اگر ایک ملک ہوتا ہے تو وہ ایک ملک اور چاہتا ہے جتنے دن زندہ رہو اسے غنیمت سمجھو اور اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں مردہ کہیں نیکی کر جاؤ دوسروں کا مزاج تمہیں چاہے پسند نہ ہو لیکن تمہیں اپنی نیک مزاجی نہیں چھوڑنی چاہیے تین چیزوں کو بقا نہیں ہے مال کو تجارت کے بغیر علم کو بحث کے بغیر اور ملک کو تدبیر کے بغیر اگر کوئی مانگنے والا آجزی سے تجھ سے مانگے تو اس کو دے دو ورنہ کوئی ظالم تجھ سے زور سے لے لے گا سوالہ